اسلام علیکم ویوئرز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے والے ہیں جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے جاپانی گیس ایٹر گیس فین ایٹر یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹوکیو برینڈ کا آیا ہے اور اس کا موڈل نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں آر این اے تری فور زیرو ڈی ٹی ایف ایچ یہ اس کا موڈل نمبر ہے اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ونٹن ہوتے ہیں مطلب ایک سو دس والٹیج بجلی پہ چلتے ہیں تو ہمارے پاس پاکستان میں ٹو ٹوینٹی چلتی ہے تو اس کو انہوں نے ڈائریکٹ لگا دیا ہے تو اس کو ہم کھول کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے اور سب سے پہلے اس کو کیسے کھولا جاتا ہے اس کو آگے چل کے اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں جی تو ویورس اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائیڈ بے یہ سکریوز لگے ہوئے ہیں اسی طرح اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی سکریو لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے کھول لینا ہے اور اس کے سنٹر میں یہاں پہ سکریوز لگے ہوتا ہے یہاں پہ بلور لگا ہوتا ہے سکریوز اس نے کھولا جاتا ہے اس کو آپ اپنیز⑦ اس کو آپ نے کھولا جاتا ہے جی چیز سے پہنیز جی چیز سے پہنیز اس کو کھولا جاتا ہے جی جی چیز سے پہنیز موسیقی 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 جی تو ویورس اب یہ اس کا فرانٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہے تو میں اس کی فرانٹ جالی کو بھی نکال لیتا ہوں موسیقی تو اب اس کے فالٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس ہیٹر کے اندر کیا کیا فالٹ آتے ہیں تو ویورز اگر آپ کا جو ہے وہ ہیٹر آن ہو رہا ہو اور آگے آن ہو کے تو ایک منٹ کے اندر بند ہو جاتا ہو تو ساتھ آواز دے رہا ہو بیپ دے رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ سینسر جو ہے اس میں مسئلہ ہے یا اس سینسر کے پی سی بی میں کہیں فالٹ ہے تو اس سینسر کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر گیس جو ہے وہ نہیں لے رہا ہو تو پھر اس کی یہ جو ہے یہ کوائلز یہ کسی میں دو ہوتی ہیں کسی میں تین ہوتی ہیں ان کے اندر فالٹ ہوتا ہے یا پیچھے کرنٹ نہیں آ رہا ہوتا پی سی بی میں فالٹ ہوتا ہے تو اگر اس کا بلور نہیں چل رہا ہو تو پھر اس میں جو ہے یہ موٹر ہوتی ہے یہ جو ہے یا جیم ہو جاتی ہے یا پھر اس کو کرنٹ نہیں مل رہا ہوتا پی سی بی میں پیچھے فالٹ ہوتا ہے تو بھی یہ ورک نہیں کرتی اس کے علاوہ اس کے اندر یہ دو انہوں نے ہیٹ سینسر دی ہوئے ہیں جو آٹو کنٹرول کرتے ہیں باقی یہ ایک پی سی بی ہے تو ویورز اب میں اس کی پی سی بی کو باہر نکال لیتا ہوں آپ نے جیکس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ نے آرام سے اتارنے ہیں تاں کہ جیک ٹیڑا بھی نہ ہو اور ٹوٹے بھی نہیں اگر آپ پی سی بی نکال رہے ہیں تو اس طریقہ کی مدد سے تو یہ بڑے آرام سے نکل آتے ہیں موسیقی جی تو ویورز اب میں نے سارے اس کے جیک جو ہیں وہ نکال دیئے ہیں اور اب پی سی بی کو میں باہر نکال لیتا ہوں اس کی ارکھیں ہوئی ہے پی سی بی کی سائیڈ میں جی تو ویورز جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی سی بی جو ہیں ہم نے نکال لیتا ہوں تو اب اس میں فارٹ دیکھیں گے اس کو چیک کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے آیا کہ یہ کیوں نہیں کام کر رہی ہے جی تو ویورز ہماری پی سی بی جو ہے وہ ریپیر ہو چکی ہے اب ہم اس کی فٹنگ کر لیتے ہیں ہمارا یہ پاور سپلائی جو ہے یہ آن ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو ہے ہیٹر کو لگا دیتے ہیں جی تو ویورز اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا کلیئر کر دوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہیٹر جو ہے وہ پراپر آن ہو چکا ہے سکتے ہیں جی تو ویورز یہاں پہ اب ہم گیس لگا چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاور بھی آ رہی ہے اب ہم اس کو پاور آن کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ آیا یہ پراپر کام کر رہا ہے یا نہیں تو میں گیس کو اپن کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیس جیسے ہی اپن کی ہے تو یہ پراپر بر کرنا شروع ہو گیا ہے اور ہیٹ کافی اچھی خاصی ہیٹ آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو ویورز آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری مزید آنے والی جو بھی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکتی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نے خیفان پاکستان زندہ بار